موسیقی رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج صحابہ سیریز کے اپیسوڈ نمبر دس کے ساتھ ٹینتھ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج جن صحابی کا ہم ذکر کرنے والے ہیں ذکر خیر کرنے والے ہیں تذکرہ کرنے والے ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں میرے اپنی مطلب اس کے بارے میں جو میں نے دیکھا کہ جب میں نے ان کے بارے میں سیرت میں پڑھا ہے تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی وہ حیرانگی اس وجہ سے ہوئی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو موویز میں ہم دیکھتے تھے ہالی ورڈ بولی ورڈ اور اس طرح کی فلموں میں جو ہم دیکھتے تھے ایکشن موویز میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اصل زندگی میں ایک شخص اس طرح کا وارئر تھا اس طرح کا جنگجو تھا اس طرح کا لڑاکو تھا یہ آپ کو میں بھی آگے چل کر جب بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ کس قسم کا جسے ہم کہتے ہیں نا جگرہ ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں بارل حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے میں تھوڑا سا مختصر صاحب کو بیک گراؤنڈ ارس کر دوں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا نام ہے اور ان کا بھی آپ گھر بار بھی دیکھیں کہ یہ حضرت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپو ذات بھائیں ہیں جو حضرت اللہ کے رسول کی پھپو ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ ان کے بیٹے ہیں اور حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جو بڑی ہیں ان کے یہ شہر ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ عبداللہ بن زبیر اور عربہ بن زبیر ہے تو اتنا بہتری نیک خاندان اللہ نے دیا ہے اور یہ خود جو تھے اتنے دلیر ترین شخص اتنے بہادر شخص میں آپ کو بتاؤں کہ بارہ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک بہت کم عمری ہے یہ ایک اتنے بڑے فیصلے کے لیے لیکن انہوں نے بارہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا چونکہ اللہ کے رسول کے فپوں کے بیٹے تھے اور جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غالباً حضرت تلہا پر بھی جو شخص ظلم کرتا تھا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا وہ ہی ان پر بھی ظلم کرتا تھا غالباً اس کا نام نوفل تھا وہ ان پر ظلم کرتا تھا اور یہ بارہ سال کی ان کی عمر تھی بارہ سال اور ان کو جو ایک جیسے کارپیٹ ہوتا ہے یا کوئی میٹ ہو اس طرح کا کچھ ہو دری بغیرہ جو ہوتی ہے اس میں ان کو بارہ سال کے بچے کو لپیٹ کر اور ان کے اوپر دھوان چھوڑ دیتا تھا جیسے ہم کچھ جیسے کی دھوانی دیتے ہیں دھوانی کا ٹورچر دیتا تھا آپ امیجن کریں گے بارہ سال کا بچہ اور اس کو دھوانی کا ٹورچر دیا جا رہا ہے لیکن وہ حق سے پھر نہیں رہا ہے یہ کس قسم کا توقع ہے کس قسم کا ایمان ہے یہ دوسری چیز یہ ہے کہ بارہ سال کے عمر میں اسلام قبول کر کے یہ ٹورچر سہنا اور اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے اب یہ آپ اس کو ذرا کڑی سے کڑی جوڑیں کہ اتنا ٹورچر سہنے کے بعد انسان ڈر جاتا ہے انسان کا دل جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کرائٹیریہ کیا ہے سوچ کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کو خبر ملی ان کی عمر وہی بارہ تیرہ برس ہے چھوٹے بچے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ لوگوں نے پلاننگ گریئے حملے کی کہ رسول اللہ پر اٹیک ہونے والا ہے انہوں نے تلوار نکالی ہے بچپن ہے تلوار نکالی ہے اور دور لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا ہے رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لئے آیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے فرمایا زبیر تمہارا ارادہ کیا ہے مطلب تم نے کیا پلان کیا ہے کیا پلان ہے تمہارے ذہن میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر حملہ کرنے کا سوچے گا میں اسے مار دوں گا یہ ایک آپ کریجس جو انسان کا دل ہوتا ہے جو ایک جگرہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ آپ وہ دیکھیں اور یہ جسے کہتے ہیں مطلب خطرناک ترین جنگجو وہ تھے حضرت زبیر بن عبا بہت زیادہ بہت زیادہ خطرناک ترین مطلب میں اگر آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ اچھا یہ بات جو میں نے بھی آپ کو پرین خطرناک ترین جنگجو اس سے یہ تعلق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ بھی مطلب سختی بہت نہیں انماز اللہ ایسا کچھ نہیں اس میں تو عیسار کا وہی لیول ہے قربانی کا وہی لیول ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں آتا ہے سیرت میں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑتے تھے اور گھوڑا اپنے پیروں سے چلاتے تھے گھوڑے کو کنٹرول اپنے پیروں سے کرتے تھے اور دون ہاتھوں میں تلوار لیتے تھے یہ کوئی امیجنری بات نہیں ہے بھائی یہ ریل بات ہے یہ اوثنٹک بات ہے اس قسم کا جنگجو اور میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں حضرت تلحہ والی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس وقت نہیں ذکر کیا تھا لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ حضرت تلحہ اور حضرت زبیر کا ذکر عموماً ساتھ آتا ہے اس کے بیجے وجہ یہ ہے حضرت تلحہ حضرت زبیر یہ بچپن سے دوست تھے اور ان کے تیسرے دوست تھے ہیں حضرت علی یہ تینوں بچپن میں اسلام قبول کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے تھے تینوں نے بچپن اسلام قبول کیا اور بلکل چھوٹی عمر میں اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ تینوں بچپن کے دوست بھی ہیں اچھا حضرت زبیر جو ہیں یہ حضرت علی بلکل ایک ساتھ عمر نہیں حضرت علی چھوٹے ہیں تھوڑے سے بڑے ہیں حضرت زبیر لیکن انہوں نے بھی بچپن میں قبول کیا حضرت علی نے بھی یہ بتا رہا ہوں اور خاص کر تلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمائن یہ زیادہ دوست تھے حضرت علی ان سے تھوڑے چھوٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہیں یہ کتنا بڑا عزاز ہے کتنی بڑی بات ہے اگر آپ اور ہم جو ہے نا وہ بالکل کوپی کر کے میچ کریں نا کہ پڑوسی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی بات رسول اللہ کا قرب کسے نہیں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال میں آپ کو ارس کر رہا تھا کہ جنگِ بدر میں جو ان کا کردار ہے نا بدر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں جو ہیں کیونکہ یہ ایک جنگجو تھے اور اتنے دلیر تھے تو کفار کے پاس جو گھوڑے تھے وہ تین سو تھے اور مسلمانوں کے پاس جو گھوڑے تھے وہ دو تھے کتنا بڑا فرق ہے تین سو اور دو میں تو جو مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے تھے ان میں سے ایک پر ایک صحابی تھے اور دوسرے پر جو صحابی تھے وہ زبیر بن عوام تھے دو جو ہارسمن تھے گھڑ سوار تھے ان میں سے ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تھے تو حضرت زبیر جو ہیں انہوں نے ایک کفار کی طرف سے ایک لڑاکو تھا اس کا نام بھی تلحہ تھا وہ تلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا میں اس کا نام تلحہ بن عبی تلحہ تھا وہ جنگجو بڑا زبردست تھا وہ بھی تو اس نے آ کر للکارنا شروع کرا مسلمانوں کو بھائی آؤ مجھ سے کوئی لڑو مطلب وہ جو ہے نا غصہ دلانا کسی کو مطلب کسی کو اکسانا صحیح لفظ اکسانا ہے اس کے لئے اکسانا کہ آؤ بھائی اس سے لڑو یہ وہ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے نا انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں اس سے میں لڑوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دیں اس کو را کر یہ جاؤ تو یہ لڑنے کے لئے نکلے اب چونکہ عورتے بھی جاتی تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ مرہم پٹی کرنا پانی پلانا اس طرح کے جو نرسنگ کے معاملات ہیں لوگوں کی چوٹ لگ جائے کسی کو کوئی زخمی ہو اس کے لئے تو ان کی جو والدہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپو تو یہ جو ہے نا وہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کیونکہ ماں ہے وہ ماں تو ماں ہوتی ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو نہ بھیجیں زبیر کو وہ جو سامنے جو ہے نا طلح بن نبی طلح وہ مار دے گا اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اپنی پھپو سے یہ نہیں طلح اسے مار دے گا وہ زبیر اسے مار دے گا آپ کانفیڈنس رسول اللہ کا جو ہے نا وہ پتا ہے کہ یہ زبیر جو ہے وہ کس طرح کا جنگ جو ہے یہ اسے مار دے گا اب جو میں آپ کو سین مدانے والا ہوں یہ اپنے فلموں میں دے گا ہے صرف میں آپ کو لٹرلی بات کر رہا ہوں فلموں میں دے گا ہے لیکن یہ حقیقت ہے حضرت زبیر گئے اپنے گھوڑے سے اترے اپنے گھوڑے سے اترے ہیں اپنی تلوار کو پھیک دیا خدا کی قسم اسکیوز میں اپنی تلوار کو پھیک دیا اور پیدل چلتے پہ جا رہے ہیں اس کی طرف وہ گھوڑے پر آ رہا ہے بھاگتا مار کر چڑے ہیں اس کے ہاتھ سے اس کی تلوار لیے اسی سے اس کو مارا ہے اور اس کا گھوڑا لے کر مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے اللہ عبر کبیرہ یہ چیز یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ایک ایمان کا لیول ہے اور جگرہ آپ دیکھیں کیسے بھور یہ رہی ہے یہ فلمیں نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو ہالی وڈ کی یہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے اور میں آپ کو ایک فضیلت بتاتا ہوں جو اللہ پاک نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دی جب جنگ بدر ہوئی یہ نا زرہ غور سے سنیے گا اس بات کو جب جنگ بدر ہوئی ہے نا تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جو امامہ باندھا ہوا تھا وہ پیلے رنگ کا تھا زرد رنگ کا تھا صحابہ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے ہزاروں کے ہزاروں ہزاروں کے ہزاروں فرشتے اللہ نے جنگ بدر میں بھیجے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لئے ان سب فرشتوں نے زرد امامہ باندھا تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں نا یہ زبیر کو کاپی کر رہے ہیں زبیر کی نقل کر رہے ہیں ہر فرشتہ جاتا ہے میں زبیر جیسا جنگ جو ہوں زبیر جیسا لگوں زرد امامہ باندھا فرشتوں نے بھی سارے کیونکہ زبیر نے زرد امامہ باندھا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمہ قذاب کی خلاف زکاة کے منکرین کی خلاف اور جو مرتد ہو گئے جو لوگ اسلام سے پھر گئے ان کے خلاف اس میں بھی ان کا بہترین 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 کردار رہا ہے ایس آ وارئیر ایس آ جنگ جو حضرت عمر کے دور میں بھی سیم بات ہے حضرت عثمان کے دور میں بھی سیم بات ہے حضرت علی کے دور میں ہے انفرچنٹلی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو معاملات رہے ہیں جو سیویل بورڈز ہوئی ہیں کہ ایک طرف حضرت امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمل میں ہیں ان کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوسری طرف حضرت علی ہیں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے اجماع ہے امت کا کہ یہ جو سیویل بورڈز حضرت علی کے دور میں ہوئی ہیں وہ جمل ہو سفین ہو نہروانت و خارجوں کے خلاف تھی ساری جتنی بھی جنگیں اس میں حق حضرت علی کے ساتھ ہے حضرت علی ہمیشہ حق پر ہے اور اس کی میں آپ کو ابھی حدیث سے بھی بتاؤں گا جو میں آپ کو ثبوت دوں گا حضرت علی کے ساتھ ہے ہمیشہ حق جو سامنے والی پارٹی ہے وہ غلطی پر ہے لیکن وہ صحابہ ہیں ان کی جو غلطی ہیں ان سے ان کی توبہ ثابت اور اللہ ان کو قرآن میں ماف کر چکا ہے اور ہماری اوقات نہیں ہے کہ ان کے بارے میں زبان دراز کرے بہرحال لیکن آفورچنیٹلی وہ ہوا ہے کیونکہ زیادہ سی بات ہے بشری تقاضے ہیں انسان ہیں بہرحال تو اب جمل میں حضرت علی کے خلاف تھے چونکہ یہ تو حضرت علی سے جب سامنا ہوا جب ملنے گئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اپنے والد حضرت علی کو کہہ حضرت زبیر آئے تو حضرت علی خود گئے تو حضرت علی سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب سامنا ہوا تو حضرت علی نے فرمایا زبیر تمہیں وہ دن یاد ہے کہ جب تم اور میں اکٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے رسول اللہ نے کیا کہا تھا تو حضرت زبیر کو ایک دم یاد آیا وہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ حضرت زبیر جو ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم علی سے محبت کرتے ہو تو انہوں نے فرمایا میں بہت کرتا ہوں کیونکہ حضرت علی بھی پھپوزاد بھائی ہیں حضرت زبیر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو فرمایا زبیر ایک دن آئے گا کہ تم علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گھوڑے کا روح گھمایا اور وہ واپسی چلے گئے واپسی جاتے ہوئے ایک شخص نے منافق نے حضرت زبیر کو دیکھا اور وہ شخص اس وقت حضرت علی کی طرف تھا اس نے حضرت زبیر سے بولا کہ میں سفر میں آپ کو شریک ہو جاؤں انہوں نے بولا ہاں ہو جاؤں ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک جگہ حضرت کی نماز کے لئے حضرت زبیر رکے تو اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا اور آ کر حضرت زبیر کی تلوار لے کر حضرت علی کے پاس آیا اور فرمایا کہ میں نے اس کے سرم زبیر کو شہید کیا تو علیل اعلان حضرت علی نے فرمایا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ زبیر کا قاتل جہنم میں ہے تو وہ شخص جو ہے نا وہ تو مطلب پاگلی ہو گیا کہ میں آپ کی طرف سے اس کو مار رہا ہوں آپ کے دشمن کو وہ دشمن سمجھتا تھا دشمن نہیں دے وہ دشمن سمجھتا تھا اور آپ نے اس کو آپ مجھے جہنم کی بشارت دے رہے ہیں تو وہ جو ہے نا پھر چلا گیا وہ خارجی ہو گئے تھا اور اس کے بارے میں ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی تھی تو ویسے ہی جہنم واصل ہو گیا اور ویسے بھی ہونے ہی تھا اس کو خودکشی نہیں بھی کرتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کی خبر ہے تو پھر اور حضرت علی نے بھی فرما دیا تو اس طرح حضرت علی زبیر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے جنگ جو ہوں میں آپ کو بیچ میں ایک بات ارس کروں نا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت زبیر کے دونوں کندوں کے بیچ میں کمر پر تلوار کا ایسا زخم تھا کہ میرا ہاتھ اس کے اندر ایسے چلا جاتا تھا اتنا گہرا زخم تھا اور آپ زندگیاں دیکھیں کیا مجاہدوں والی زندگیاں ہیں کیا جہاد ہے اللہ کے لیے کیا کارنامے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کے محبت میں کیا کارنامے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے ایسے کارناموں کی اور اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی پکی دائمی محبت نصیب فرمائے دین پر چلنے والا بنائے دین کی خدمت کرنے والا بنائے دعا کیجئے گا میرے لیے میرے ماں باپ میرے بیو بچوں سب کے لیے امت کے لیے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ